بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گھر میں کتہ رکھنا شارعی اعتبار سے جائز ہے؟ کیا جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ کیا شکار کے لیے کتے کا استعمال کر سکتے ہیں؟ یا گھر، کھیت اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتہ رکھ سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات احادیث کے روشنی میں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ناظرین کرام سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتہ اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ احادیث کی تقریبا تمام کتب بالخصوص موتع امام مالک میں کتہ رکھنے، اس کو پالنے یا شکار میں استعمال کرنے کے حوالے سے متعدد روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھیت اور جانوروں کی حفاظت اور شکار کے علاوہ کتہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ ہی سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی یہ وہ کتے ہیں جو شکار یا حفاظت کی غرصے نہ ہوں۔ اسی طرح شکار کے لیے کتے کو استعمال کیا جا سکتا ہے مگر کتہ اس شکار میں سے اگر کچھ کھالے تو وہ شکار حلال نہیں رہتا۔ یعنی کتہ شکار کو زخمی کرنے پکڑ کر مالک کے پاس لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن شکار میں سے کتہ کچھ کھالے تو پھر شکار حلال نہیں رہتا۔ تو زخمی شکار کو زبا کرنے کے بعد ہی حلال کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔